ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر این ایم صدی کی میرے یوٹیوب چینل نولیجی جویلتھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ناکپور کے بارے میں ناکپور مہاراشٹرہ جی کا ایک پرمک سہر ہے اور اسے اورنج سٹی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر کئی دھارمک پراکرتک اور اتحاسک پرٹن اسطحل موجود ہیں آج اس ویڈیو میں جانیں گے ہم انہی اسطحلوں کے بارے میں پہلا ہے حضرت بابا تاز الدین کی درگاہ ناکپور کے تاز باغ میں اسطحل حضرت بابا تاز الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے جو لوگوں کے آستھا کا کینر بنی ہوئی ہے یہ درگاہ گنگا زمنی تحجیب کی ایک بڑی مثال ہے یہاں پر سبھی جاتی و دھرم کے لوگ حضرت کی درگاہ پر حاجر دینے پہنچتے ہیں حضرت کے درگاہ میں سالانہ اورسیا میلا بھی ہوتا ہے جہاں دور دور سے لوگ اپنی عقیدت کے نظرانی پیس کرنے فاتحہ پڑھنے اور چاتر پوسی کے لیے حضرت کے دربار میں حاجری دیتی ہیں دوسرا ہے ڈریگن پیلیس مندر ناکپور کے پاس کیمپٹی میں اسطھیتی ہے ڈریگن پیلیس مندر یہاں کا پرمک پرٹن اسطحل ہے یہ ایک لوگپری اور بہت ہی سندر بودھ مندر ہے اس ڈریگن پیلیس مندر کی واسطو کلا کابلے تاریب ہے تیسرا ہے پھوٹالا جھیل یہ جھیل ناکپور سے تقریباً 6 کلومیٹر کی دوری پر اسطھیت ہے اس جھیل کو تیلنگ کھیڑی جھیل کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جھیل لگ بھگ ساٹھے کڑ میں پھیلی ہوئی ہے اس جھیل کا نجارہ پہت ہی منلو بھاون ہوتا ہے آپ یہاں پر ناکپور میں پھوٹالا جھیل کے علاوہ دس اور بھی بڑی بڑی جھیلیں دیکھ سکتی ہیں چوتھا ہے سیتا برڈی پھوٹ سیتا برڈی پھوٹ ناکپور کا ایک پرسید پریعتنی ستھل ہے یہ گڑپتی مندر کے پیچھے ایک پہاڑی کے اوپر اسطھیت ہے یہ ساندار کلہ اب بھارتی سینہ کا گھر ہے یہ کلہ ان سہیدوں کی یادیں بھی سنجوئے ہوئے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو سنتامن کے ویدرو کے سمیں اپنا جیوان دیس کے لیے نیچھاور کر دیا تھا پانچوہ ہے اکچھر دھام مندر یہ خوبصورت مندر ناکپور میں رنگ روڈ پر بنا ہوا ہے یدی آپ اس مندر میں درسن کے لیے سام کے سمیں جاتے ہیں تو یہ مندر بہترین لائٹوں سے سسجد اور بھی سندر دکھے گا چھٹوہ ہے رامٹک کا رام مندر یہ مندر ناکپور سے لگ بھگ پچاس کلومیٹر کی دوری پر اچھائی پر اشتیت ہے یہ رامٹک کا رام مندر بھارت میں بھگوان رام کے مندروں میں ایک اتحاسک مندر ہے یہ مندر بہت ہی سندر ایوان بھب بنا ہوا ہے ساتھوں ہیں جیرو مائل سٹون ناکپور جیرو مائل سٹون ناکپور اپنیویشک بھارت کے بھگولک کیندر کا بندو ہے اور چار گھوڑوں کے ساتھ ایک سمارک اور بلوہ پتھر سے بنا ایک ستمب بھی بنایا گیا ہے پرانے سمیں میں جیرو مائل سٹون کا اپیوگ انگریجو دوارہ دوریوں کو ناپنے کے لیے بندو کے روپ میں کیا جاتا تھا آٹھوہ ہے دیکھچہ بھومی اسٹوپ دیکھچہ بھومی اسٹوپ ناکپور کے پرمکا کرسنوں میں سے ایک ہے یہ اسٹوپ بودھ دھرم کا سب سے پرسید اور پویتر اسمارک ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسٹوپ ایسیا کا سب سے بڑا اسٹوپ ہے اور اس کی ستھاپت کلا کی سندرتہ دیکھنے کابل ہے ناوہ ہے تادوبہ اندھاری ٹائگر راشتری ادیان یہ راشتری ادیان مہاراشت کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا راشتری ادیان ہے یہاں پر کئی طرح کے جنگلی جانور جیسے باغ تیندوہ سانبھر ہیرن بھالو گاور آدھی آپ دیکھ سکتی ہیں جنگل گھومنے کے لیے جپسی کی سوویدہ بھی اپلپد ہوتی ہے یدی آپ ون اور ون جیوان کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے دسوہ اڑاسا گڑپتی مندر یہ مندر ناکپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں استھیت ہے یہ مندر گڑیس جی کا ایک بہت ہی پرسد مندر ہے اس کی خاص یتیا ہے کہ اس پراشین مندر میں بھگوان گڑیس کی بارہ فٹ لمبی اور سات فٹ چونڑی مورتی ہے یہ مندر گڑیس کے آٹھ اسٹ ونائکوں میں سے ایک ہے دوستو اس ویڈیو میں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ایسے ہی جانکاری سے بھرے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن دبا کر لائک اور سیئر کریں یہ پرکریا بلکل خری ہوتی ہے دوستو ویڈیو میں انتتک بنی رہنے کا آپ سبھی کا بہت بہت دھنواد